اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدت سب خیرے سے ہوں گے آج ہم اپنے کچن میں بنائیں گے 2023 کے ونٹرز کی فرس ریسپی انشاءاللہ اس کے بعد ونٹر سپیشل کی بہت ساری ریسپیز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے ونٹر سپیشل میں میکرونی سوپ جو کہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہیلتھی بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹھیر ساری ویڈیز اس کے علاوہ ریسپی بہت زیادہ بجٹ فرنڈلی ہے ہر کوئی بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے بنا سکتا ہے کیونکہ ہم نہ تو اس میں چکن یوز کریں گے نہ ہی مٹن اور نہ ہی پیف آئی ہوب کہ یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو آئیے اسے بنانا سٹارٹ کرتی ہیں سب سے پہلے ایک پین لے لیں گے اور اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپونز کوکنگ آئل یہاں پر میں نے آلیب آئل یوز کیا ہے ساتھ ہی آئیٹ کریں گے وان ٹی سپونز جنجر اور گارلک کا پیسٹ جنجر اور گارلک کو ہم نے کک نہیں کرنا ہمیں صرف ان کا فلیور چاہیے تو ساتھ ہی آئیٹ کریں گے ٹیمیٹو پیسٹ یہاں پر میں نے دو عدد فروزن ٹیمیٹوز کو جوسر بلینڈر کی جگ میں ہاف کپ پانی ڈال کر ان کا پیسٹ بنا لیا تھا بعد میں میں نے ان کو اچھے سے ڈرین کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے ایک بوائل آ جانے تک اسے کوک کرنا ہے یہاں پر ببلز آنا سٹارٹ ہو جکی ہیں تو ہم اس میں شامل کریں گے مزید ایک کپ پانی اور اس میں اچھے سے بوائل آ جانے تک اسے کوک کر لیں گے کیونکہ ہم نے میکرونی کو الگ سے بوائل نہیں کرنا ہم اسی میں میکرونی کو کوک کریں گے جیسے ہی اس مکسچر میں ببلز آنا سٹارٹ ہوں گی تو ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے وان ٹی سپونز سالٹ وان فورھ ٹی سپون چیلی فلیکس وان ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون چکن پاوڈر اس کے بعد ہم اسے اچھے سے میکس کر لیں گے نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ میکرونی یہاں پر میں نے میکرونی کو اچھے سے واش کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے شامل کرنا ہے اب میڈیوم فلیم پر ہم میکرونی کو نائنٹی پرسنٹ تک کک کر لیں گے آلموسٹ چھے سے سات منٹ میں میکرونی اچھے سے کک ہو چکی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے کون فلور یہاں پر میں نے 1 ٹیبل سپون کون فلور کو 2 سے 3 ٹیبل سپون پانی ڈال کر اچھے سے میکس کر لیا تھا یہاں پر آپ اس سوپ کی کنسسٹینسی کو اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتی ہیں اگر آپ کو تھک پسند ہو یا پھر رنی جیسا بھی آپ کو اچھا لگے کون فلور کا مکسچر ایڈ کرتے وقت آپ نے اسے کونٹینیوسلی مکس کرتے جانا ہے تاکہ کون فلور اچھے سے مکس ہو اور اس کی گھٹلیاں نہ بنیں اب ہم فلیم کو بلکل سلو کر دیں گے اور نیکسٹ ہم اس میں ایڈ کریں گے کچھ ویجیز سب سے پہلے ایڈ کریں گے ہاف کپ کورن ہاف کپ کیبیج ہاف کپ کیرٹ اور ہاف کپ کیپسکم ایچ ویجیٹیبل کو میں نے فائن چوب کر لیا ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق ویجیٹیبلز کو کٹ کر سکتے ہیں کسسٹینسی بہت زبردست آتی ہے اور ویجیز بہت اچھی لگتی ہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور مزید ہم دو سے تین منٹ کے لیے ویجیز کو کک کریں گے بلکل سلو فلیم پر اس ٹیج پر آپ نے فلیم کو میڈیم یا ہائی نہیں رکھنا ورنہ پھر آپ کا جو سوپ ہے وہ بہت جلدی جلدی سے تھک ہو جائے گا ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے لائک کیجئے گا اور اگر چینل پر نئی ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے مزید اسی طرح کی زبردست ریسپیز کے لیے انشاءاللہ فیوچر میں میں ونٹر سپیشل کی بہت ساری مزیدار سی ریسپیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو چینل کے ساتھ جڑے رہیے گا دو سے تین منٹ گزر چکی ہیں اب لاس میں ہم اس میں ایڈ کریں گے وان ٹی سپون وائٹ وینیگر وان ٹی سپون سویا سوس اور وان ٹی سپون چیلی سوس مطابق کم یا زیادہ کر سکتی ہیں جتنے بھی آپ کو پسند ہوں بہت زبردست ٹیسٹی اور ہیلڈی ہمارا میکرونی سوپ بن کر تیار ہے یہ سوپ بچوں کے لیے سپیشلی بہت ہی ہیلڈی ہے کیونکہ ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ٹھیر ساری ویڈیز تو آپ یہ بنائیں اور اپنے بچوں کے ساتھ انجوائے کریں تل دن مجی دیدی اجازت اللہ حافظ